السلام علیکم جی آج ہم آپ کی ملکات کرواتے ہیں حسیب احمد باجوا صاحب سے حسیب احمد باجوا صاحب پاکستان کسٹم سروس کے آفسر ہیں اور ان کے ماشاءاللہ پلٹیکل سائنس میں ون ففٹی فو مارکس ہیں تو ہم صرف ان سے بریفلی ڈسکیشن کریں گے کہ یہ کافی تحقے ہوئے تو باجوا صاحب آپ سے پہلے سوال یہ ہے کہ آئی آر اور پلٹیکل سائنس میں وائی پلٹیکل سائنس پلٹیکل سائنس کو کیوں پریفر کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی طور پر پلٹیکل سائنس ایسا سابجیکٹ ہے جو باقی سابجیکٹس میں بھی آپ کی بڑی سپورٹ کرتا ہے دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلٹیکل سائنس کو ایڈیٹ سابجیکٹ تیسری بات یہ ہے کہ پلٹیکل سائنس کا کوالٹی مٹیریل جو ہے نا غویلیبل ہے آئی ایر کا کوالٹی کانٹینٹ جو ہے نا غویلیبل نہیں ہے لوگ ڈر جاتے ہیں لمبی فہرست ہے فلسفرز کی اور یہ اتنے کیسے تیار کریں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو اینڈ والے آٹس فلسفرز ہیں ہم کی تو پلٹیکل فلسفی ہی نہیں ہے تو باقی تو یہ اس پر بڑا فائدے مند ہے اچھا اگر کوئی بندہ پلٹیکل سائنس کی طرف جا رہا ہے تو آپ کون کون سے سبجیکٹ رکمنڈ کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ اوور لیپ ہوں اور ان کو پلٹیکل سائنس کے ساتھ یہ رکھنے چاہیے سانسکہ دیکھنے کی خوبصے ہی ہے تو پاکستان ہے تو سانسکہ لہنگ کمپلٹہ ہو جاتا ہے پلٹیکل سائنس کو لڑا سپورٹ کرے گا وہ ہے پبلک ایڈمنیسٹریشن پبلک ایڈمنیسٹریشن کا کونٹینٹ قوالیٹی آویلیبل ہے اس طرح سے جس طرح سے گورنن پبلک پالیسیز کا نہیں ہے تو یہ اس کے ساتھ بڑا کنورجی کرتا ہے اس کے ساتھ بڑا فائدہ دیتا ہے اچھا اس کے مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پلٹیکل سائنس کے ساتھ کونسٹیشن لاغ اگر آپ آئی آر رکھنے سے باز نہیں آ رہے ہیں اگر آپ آئی آر کے ساتھ آپ بہت ہی ساتھ بڑا رکھیں صحیح ہے صحیح ہے اچھا آپ کے ماشاءاللہ بہت اچھا سکور ہیں بہت ایک مطلب آئی گیس کہ آپ شیٹ آپ پر ہی ہوں پلٹیکل سائنس کے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا مطلب پلٹیکل سائنس میں اتنا سکور آپ نے کیسے لیا آپ کے کون کون سے سٹرونگ ایریاز جن کے پر آپ نے کام کر کے جانا سکور لیا اس کے ساتھ بھی بھی بہت سکور میں نے ایٹرین سائنس بہت بھی سکور ماشاءاللہ زندہ وار مطلب کہ میں یہ سمجھتا تھا بہت سارے لوگ پڑے تھے دوزن اٹھارہ میں نا آئی آر سے بازدان ہوکے تو میں نے کہا رکھنا تو بلوٹیکل سائنس ہی ہے تو دیفرنٹ ہو جائے لوگوں سے اچھا میں بھی بچوں کو یہی رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ زیادہ زیادہ میپ اور گراف بنائیں تو آپ کا بھی یہی سٹیٹیجی ہے کہ میپ اور گراف سے زیادہ مارکس آتے ہیں اچھا یہ وہی مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ جو ایسین ہوتا ہے صحیح ہے لفظ آگیا ہے ذہن میں نا کوئی ایسا جبڑا توڑ کے سمکتہ ہم نے ڈالنا ہے بیچ میں گسیڑنا ہے کسی نہ بھی اس طرح کرتے ہیں لوگ ایسی کرتے ہیں گراف ڈالنا گراف یہ ڈائیگرام وہاں ڈالنی ہے جہاں وہ بنتی ہے چیکس انڈ بیلنسز میں بنتی ہے ایسا اپریشن آف پارس میں بنتی ہے پارلیمنٹ میں بنتی ہے تو پبلک اپنے میں بنتی ہے جہاں پہ نہیں بنتی وہاں پہ گسیڑنگ ہے تو وہ پینلائز کرے گا اچھا باجر صاحب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ سی ایس ایس کی تیاری کے دوران نا ایک وہ مرلہ آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ یار جی میں کس کام میں پھنس گیا ہوں اب مجھے کدھر جانا چاہیے مجھے کیا کنا چاہیے تو وہ جو مرلہ آتا ہے اس کو زیری بات ہے آپ پر بھی آیا ہوگا آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا اور آپ کیا میسے دینا چاہیں گے جو بچے ہیں ایک تو بڑی پکی سی بات ہے نا تھوڑا سچا ہے شاید ہٹ کہ یہ بات ہو وہ یہ کہ یہ امتحان جو ہے نا وہ جسمانی اور روحانی کیا بات ہے جی دماغ کا امتحان ہے ہی نہیں صحیح ہے دماغ کے کپیسٹی نہیں نا وہ کب تھکتا ہے تھکتا آپ کا وجود ہے بیٹھ بیٹھ کے تو یہ فیزیکل اگزام ہے نا پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ کا سپیٹچول آپ کو ساسنا نیڈ اینڈ کلین ہونا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کی جو غلازت ہے اس کو سائیڈ پر رکھنا پڑتا ہے صحیح ہے اور جب آپ پندرہ ایک دن کے بعد فور نیڈ سپسا ڈپریس ہونا تو یقین مالیں کہ ابھی تاریخ ٹھیک جا رہی ہے سیلین جی آہ تینکیو ویری مچ باجور صاحب چلیجی ہمارا آنرڈ پاشا صاحب تینکیو صاحب تینکیو صاحب ہمارا اگلا جو انٹرویو ہوگا انشاءاللہ وہ ڈرٹر زینول عابدین صاحب کے ساتھ ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کو نا تھوڑا انتظار کرنا پڑ گئے تینکیو سو مچ باجور صاحب اور ہم پاشا صاحب کے ساتھ بڑا پیار سے رہتے ہیں یہاں پہ گو کہ اس کا بلتو نہیں ہے لیکن پیار سے رہتے ہیں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ